موسیقی سیٹیو میں اپڈیٹیو میں سیٹیو میں اپڈیٹیو میں اکسپلین کروں گا کہ اوہرہال گوگل ارد پر اپڈیٹیو مطابق سمارٹی میں ڈاکٹر اینگلیومنٹ ڈیولیپنٹ کی صورتحال کیا ہے اس سے پہلے میں نے پریویس سیٹیوز میں اے سے لے کر ایف تک جتنے بلوکس تھے تمام کی چیزیں ڈیٹیل سے اکسپلین کردی تھی یہ ہم فوراً فیڈ کے لیفت سائیڈ میں جو روڈ ہے اس پر ہم یہ والی سیریز کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پر سیکٹر جی اور پھر بعد میں جا کے جہاں پر جو سیکٹر ایچ اور باقی جو سیکٹرز آتے ہیں فرزمپل میں میپ بھی اس کا دکھاتا ہوں تاکہ لوگ کلیر انڈر سٹینڈنگ مل سکے حامنی پاک اوورسیس سینٹرل کا تاکہ ابھی میں انیم لے دن میں ٹرائے کروں گا سینٹرل میں جو باقی بلوکس ہیں جو لیٹر سٹیج پر سائیڈنگ کا مپ لانچ کیا تھا پہلے فرسٹ فیز میں نہیں لانچ کیا تھا اس میں ڈیویلپن کی صورتی حال کے ہے جہاں پر ایچ بلوک آتا ہے جی بلوک آتا ہے باقی جتنے بلوک ہیں اب وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا بلکہ میں ماسٹر پلنگ دا آن کر دکھا دوں گا باقی بلوکس جو بنتے ہیں وہ کون سے بلوکس ہیں پہلے ہم یہ سیریز ختم کریں گے اس طرف کی سیریز اس کے بعد میں یہ سیریز میں ایکسپلین کر دوں گا کہ یہاں پہ لینڈ کی ڈیویلپنٹ کیا ہے یاد رہے کہ اس سائیڈ سے زیادہ ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو دل چھوٹا کرنے ہی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ڈیویلپنٹ آبا کام پہ جائے گی یہ ویلہ ایریا آلیڈی لیول تھا تو یہاں پہ ڈیویلپنٹ زیادہ ہوئی ہے سیلیم بیک ڈاکٹر انکلیف کہ ڈاکٹر انکلیف میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اورال لوکیشن کے لحاظی ہیں باقی چیزوں پہ کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر انکلیف کی اورال ریسل کی مارکٹ کو لیٹر سٹیج پہ سبتہ بھی ڈاکٹر انکلیف کی چار سائیڈز کی بات کریں نورتھ، ایسٹ، پیس، ساؤتھ تو آپ کی نورت سائیڈ پہ بنتا ہے اس کا گیٹ پرنس انکٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہائی رائز کے مرشلز ملیں گے اگر ہم بات کریں ایس سائیڈ پہ تو چار سو فٹ روڈ اکروس در روڈ گرینڈ جیمیہ موسک اور گرینڈ جیمیہ موسک کی بیک سائیڈ پہ آپ کو مین جو گولف کورس ہے کپٹل سمارٹی کا وہ ایریا ملتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائیڈ پہ ساؤ سائیڈ پہ سیکٹر ایف بنتا ہے اس کے اور اس کے بعد 185 روڈ بنتی ہے یہ دو ڈاکٹرن کلیو ہوگی چار سائیڈ کی بات اب کرتے ہیں ڈسکس کی چار سائیڈ کے لابہ آپ کی بات کو ڈراؤ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹرن کلیو کا ڈسسنس انٹرچین سے کتنا ہے تو ہم انٹرچین سے ڈسسنس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹرن کلیو کے تو آپ کا بنتا ہے ڈسسنس اپروکسیمیٹ 1.35 کلومیٹر ہارلی آپ کی 30 سیکنڈ کی ڈرائیو پہ ہے مین ایم ٹو موٹر وے کا انٹرچین اگر ہم بات کریں چار سو فیٹ روڈ وی سائیڈ سے اگر آپ کمیوٹ کرتے ہیں سائیڈ پہ تو چار سو فیٹ روڈ وی روڈ سے سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹرن کلیو کو جو دسنس بنتا ہے that is around 1.94 کلومیٹر یعنی دو کلومیٹر ڈسسنس چار سو فیٹ روڈ وی سائیڈ سے بھی ہے تو وہی بات ہے تقریبا 30 سے 45 سیکنڈ میں you can be on the main M2 motorway تو یہ location کی بات ہوگی important point is کہ اس میں developed area کونس ہے non-developed area کونس ہے جو main concern ہوگا میمبرز کا even تو یہاں پہ بہت کم لوگوں کے تقریبا 1500 میمبرز کے request پہ بلوٹ ہیں لیکن پھر بھی ایک سیریز کا بات تھا میں completely explain کر دوں سب سے بہت دیکھتے ہیں master plan پہ اس کے اسے central کے اس میں کونسی street developed کونسی street non-developed سب سے بہلے چلتے ہیں street 1 street 1 and street 2 street 1 پہ صرف آپ کو ملتا جو main plots ملتے ہیں number 1 یہ maus کا plot ہے یہ junior school کا plot ہے and یہ park ہے اگر ہم بات کریں street 1 12 plots 1 1 سے لے plot 12 تک 40 feet ہے and اس طرف جا کے main 400 feet road سے connect رہتی ہے sorry it's 40 feet not 50 feet apologies next is street number 2 پہ دیکھتے ہیں plot 1 to plot 14 تمام plot جو ہیں ان کی development ہو چکی ہے street 3 پہ بھی plot developed ہے street 4 پہ بھی plot developed ہے street 5 پہ بھی plot developed ہے ماں سوائے end کے سامنے road جب اب تک complete نہیں ہوا باگی وہ development ہو چکی یعنی سیویج کی لائن نظر آ رہی تو انسکہ development پہنچ چکی ہے next is street 6 fully completed street 7 browning ہو چکی ہے and street 7 onwards اس پہ development بھی باقی ہے اور right سائیڈ پہ یہ کمرشل plot ہے یہاں پہ بھی water body کنی 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 پہ 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 سپر topic we can discuss that in some video but ہم اس ویڈیو نہیں کرتے بہت عجیب سی بات ہو جائے گی next is street 8 street 9 10 11 تمام کے تمام plot جو دس ملہ کے ہیں وہ یہاں پہ non developed ہیں یہاں پہ even browning کا پہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا you can see the land over there next جو vertical located ہیں جیسے lanes sorry lane 3 4 5 6 اس میں street lanes half developed ہیں یعنی کہ example کو پہ یہاں تک developed ہے اور باقی non developed ہے میں اگر map پہ draw کر سکوں کہ کون سے part میں development ہو چکی ہے کون سے part میں نہیں اگر ہم میئر کرنا شروع کریں یہ والی جو premises بنتی ہیں جو میں box بناؤں گا اس پہ map پہ یہ والی part سارا non developed ہے sector f کا باقی plot تقریبا تمام کے تمام جو ہے وہ develop ہو چکی ہیں تو یہ clearly visible ہے یہ part ہے اب یہ plot کا highlight کر لیں دیکھنے جی دیکھنے 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 جو جو ابھی تک non developed باقی تمام plot میں draw کیا ہو یہاں پہ میں 3D poliple کر دوں یہ plot non developed ہیں باقی تمام plot developed ہیں Dr. and Claire میں so viewers this was it from day اگر آپ کو capital smart tree یا lahore smart tree میں booking کے والے is کچھ معلومات چاہیئے تو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کلام ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو پریز do like comment and share اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ